سورة الفاتحہ کی تفسیر میں میں نے مختصر بات آپ کے سامنے سنوان سے رکھی تھی ایک وہ ہے کہ جو ڈائریکٹ دروازے کو دستک دے کے صاحب خانہ سے مانگتے ہیں صاحب خانہ اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے نہ دے اس کی مرضی اور مانگنے والوں کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں کسی شخص کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دعائیں دینے لگتے ہیں تیرے بچوں کی خیر تیرے والبین کی خیر جہاں دادے پر دادے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے نسل تک آتے ہیں تو وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تیرے خاندان کی تیری جد کی خیر تو گھر والا سمجھتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے اصل خود غالی جھولی لے کر آیا ہے یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہے اللہ تو اولاد سے پاک ہے تو اس کے محبوب کی خیر مانگو اللہ تعالیٰ ایک بار خیر مانگو گے دس رحمت جھولی میں ڈال دیں تو یہ مانگنے کا ایک محذب طریقہ ہے جو اہل ایمان مانگتے ہیں اس لیے اگر سارے وظیفیں چھوڑ کے صرف ضرور پڑا جائے تو یہ کیسا عمل ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ ان سے مر بھی روایت ابھی آ رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے جس کی تعلیم حضور اشارت فرمان ہے حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو امام تبرانی نے اپنی موجب میں روایت کیا ہے حضور میں شارت فرمان ہے من صل علیہ صلاتا واحدتا صل اللہ علیہ عشر جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے رب تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے ومن صل علیہ عشر صل اللہ علیہ میاتا اور جو میرے اوپر دس مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے ومن صل علیہ میتا قطب اللہ بین اینہ براتا من النفاق وبراتا من النار اور جو شخص میرے اوپر سو مرتبہ درود پڑتا ہے اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے دوزخی بھی نہیں ہے یہ نہ منافق ہے نہ دوزخی ہے نفاق سے اور دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے وَأَسْتَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ مَا شُهَدَاءَ اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو قیامت کے دن جس مرتبے پر شہداء کو ٹھہرائے گا اسی مقام پر درود پڑنے والوں کو ٹھہرائے گا یہ ثواب ہے اس شخص کے لیے جو حضور پر قصد کے ساتھ درود پڑتا ہے بوری ب unatt purchasing خصوص Politicalacı آپ سے ب 발commun Br forsation آپ سے بھی دmingات